اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے کلک کیا دوستو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ جو سیچویشن چل رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ایک کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے اور ایک آپریشن ہونے جا رہا ہے دوستو جس کی ایک مثال آپ کو مل ہی گئی ہے کہ عمران خان کی تقریر پر ببندی لگا دی گئی ہے پیمرا نے یہ آرٹر جاری کیے ہیں کہ عمران خان کی جو بھی تقریریں ہوں گی چینلز پر ہوں گی وہ ساری بین کی جائیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیٹ بھی بند ہو سکتا ہے اور یہ انٹرنیٹ بند کر بھی سکتے ہیں اور ان کے اختیار میں بھی ہے اور میں بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو کے اندر کی شہباز گل کی جو ویڈیو کل رات وائرل ہوئی تھی دوستو اس کی اصلیت کیا ہے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے خلاف آپریشن بلیک آؤٹ تیار ہو چکا ہے آپریشن بلیک آؤٹ میں ہوگا یہ کہ عمران خان کی جتنی بھی عمران خان کے پاس جو زیادہ بسیکلی طاقت جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے کیونکہ جو ینگ جنریشن ہے جو یوت ہے وہ ساری سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہے اور عمران خان کی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے دوستو وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے اور یہ اسی کو ٹارگٹ کریں گے کہ عمران خان کو پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا کہ اس کی جو سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے اس کو ہم کمزور کریں اور اس کا یہ کمزور کرنے کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس کی تقریر جو ہے عمران خان کی وہ بھی نہ سنائی جائیں اور پتہ بھی نہ ہو کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے لیکن اس سے ہائپ کم نہیں ہوگی اس سے مزید بڑے گی عمران خان کا تجسس پیدا ہوگا لوگوں کے اندر کے یہ تنا سب کو چھپا کیوں رہے ہیں تو عمران خان کی خلاف دوستو آپریشن بلیک آٹ تیار کر لیا گیا ہے کہ ہم نے ہر طرف سے چاروں طرف سے عمران خان کو گیرنا ہے اور عمران خان کو ہم نے ان کی تقریروں پر بھی بین کرنا ہے اور سوشل میڈیا بھی ہم نے بند کرنا ہے اور پوسیبلٹی ہے دوستو کہ انٹرنیٹ بھی بند ہو سکتا ہے اور یہ جتنی بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں فیس بوک یوٹیوب یہ سب کچھ یہ کر سکتے ہیں شخص دکھایا جا رہا ہے وہ بہت ہی ہشاش بشاش نظر آ رہا ہے اور اس نے بلو کل کے کپڑے پینے ہوئے ہیں اور وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جس کی اوپر تو تشدد گیا جس کو ایک دھپڑ بھی نہیں پڑا تو اس کے بارے میں جو عوام کا ردعمل دوستو سامنے آیا تھا وہ عوام کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں نہیں لگتا کہ وہ شہباز گل میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ شہباز گل کی جو ہائٹ ہے وہ سکس فٹ سے اباب ہیں لیکن جو ساتھ پولیس والا اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے وہ ایک نارمل ہائٹ کا لگ رہا ہے اور وہ شخص جو ہے مبینہ طور پر جو کہا جاتا ہے کہ شہباز گل ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح ہی لگ رہا ہے اب رہی بات شہباز گل کے بالوں کی دوستو اب یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ جو عوام نے کمپیریزن کیا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اب اس میں دکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو شخص ہے مبینہ طور پر شہباز گل جو اس کی ویڈیو کہہ کے انہوں نے لیک کی ہے دکھائی ہے اس میں شہباز گل کے جو بال ہے وہ تھوڑے سی آگے سے جھڑے ہوئے ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر اس کے بال بھی بہت زیادہ گھنے نظر آ رہے ہیں اور ایک اور بات میں آپ گتا دوں کہ شہباز گل جب کچھ چیز پڑھتے ہیں تو وہ اینکل لگا گے پڑھتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر انہوں نے اینکل نہیں لگائی اور وہ کچھ فائلز کو پڑھ رہے ہیں اب چلتے ہیں آگے دوستو ایسا کہ آپ سب کو پتا ہے دوستو کہ عمران خان نے کہا تھا شہباز گل کے اوپر تشدد کیا گیا ہے جنسی تشدد اب دیکھیں کہ اگر کسی کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا ہو جنسی زیادتی کی گئی ہو کسی کے ساتھ تو وہ اتنا ہشاش بشاش اور اتنا ایکٹیو کیسے کھڑا ہو سکتا اور بیٹھ سکتا اور اتنی وہ سارے معاملت کیسے کر سکتا ہے لہٰذا عوام کا یہ رد عمل آیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ویڈیو ہی نہیں ہے شہباز گل کی یہ اس جیسا اس جیسا وہ ریزیمبرنس لکھنے والا کوئی بندہ تھا یہ اس کی ویڈیو انہوں نے وائرل کی ہے پولیس نے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اب بات کرتے ہیں دوستو عمران خان کی کہ عمران خان کے خلاف مقدمات بھی درج کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے چھوٹے موٹے مقدمات نہیں انصداد دہشتگردی کے مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس میں اب ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان نے ایسا ایک دم سے کون سا جرم کر دیا ہے ایسا کرائم کر دیا ہے جو ان کے خلاف اتنی زیادہ گہراؤں ان کے لیے تنگ کر دیا گیا ہے اور ڈی آئی جی اور آئی جی اسلام آباد کی خلاف جو انہوں نے کہا ہے کہ میں مقدمات درج کروں گا دوستو تو کیا انہوں نے یہ ایک بہت بڑا جرم کر دیا ان سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے بہت سے بیانات ایسے دیا ہیں لیکن جن کو کچھ بھی نہیں کہا گیا اب ہوتا گیا ہے اب سچویشن کیا ہے کہ بنی گالا میں عمران خان کی جو سکورٹی تھی اسلام آباد کی طرف سے جن کو سکورٹی ملی ہوئی تھی اب وہ پولیس اہلکار کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سکورٹی نہیں دینی آپ نے ہمارے جو بڑے افسران ہیں ان کے خلاف بات کی لہٰذا ہم آپ کو سکورٹی نہیں دیں گے اور بنی گالا میں ان کی جو سکورٹی ہے عمران خان کی وہ تقریباً کم کر لی گئی ہے اب سچویشن بہت کرٹیکل ہو گئی ہے اور یہ کس طرف جائے گی اور یہ معاملات کہاں پر جائیں گے ان سے سکورٹی لے لی گئی ہے اور مونسلائی نے کہا ہے کہ میں آپ کو سکورٹی پروائیڈ کروں گا خیبر پختون کان سے آپ کی سکورٹی آئے گی وہاں سے الیٹ فورس آئے گی وہاں کے کمانڈو آئیں گے آپ کو ہم سکورٹی پروائیڈ کریں گے اب سچویشن ایسے کرٹیکل ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی سکورٹی اگر لے کے وہاں پر جاتے ہیں وہاں پر اگر وہ پولیس اسلام آباد کی پولیس اگر ان کو گرفتار کرنے آتی ہے آگے سے تصادم ہوتا ہے کیونکہ عمران خان کو گرفتار کرنا بات نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے ہے اتنی آسانی سے وہ گرفتاری دیں گے بھی نہیں کیونکہ ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں ان کے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کے کارکون ہیں اور ایون کے ان کی جو اپنی پرسنل سکورٹی آئے گی وہ تو ایک تصادم کریئٹ ہو جائے گا اگر وہ گرفتار کرنے کے لیے پولیس آتی ہے ان کو تو یہ سچویشن تھی دوستو کہ اسلام آباد پولیس نے اب انکار کر دیا ہے عمران خان کو سکورٹی دینے کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں عمران خان نے اپنی بہت سے تقریر میں ایک بات کہی ہے کہ یہ لوگ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں کہ مجھے مار سکتے ہیں ظاہر مجھے نہیں ماریں گے لیکن مجھے کسی اس طرح ماریں گے کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا سام بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی اب ہوتا گیا ہے جب آپ کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں وہ آپ کی کسٹڈی میں آ جاتا ہے پھر آپ کو یا تو بھوک ارتال کرنی پڑتی ہے یا پھر آپ کو کھانا کھانا پڑتا ہے عمران خان کا یہ خدشیاں ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ جی ایسی چیزیں تیار ہو چکی ہیں کہ کچھ پوائزن دے سکتے ہیں مجھے کچھ ایسا سلو پوائزن دے سکتے ہیں کہ جس کو میں کھاؤں گا اور کچھ ٹیم کے بعد یہ میرا کام تمام کر سکتے ہیں جیسا کہ پاسٹ میں دیکھا گیا کہ بہت سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں شباز گل سے بار بار ایک ہی سوال پوچھا جاتا تھا کہ عمران خان کھاتا کیا عمران خان کی ڈائٹ کیا ہے عمران خان نے اس بات کا بھی ایشو بنائے تھا کہ ان کو میری خوراک کی کیا پڑی ہوئی ہے وہ کیوں اتنا جاننا چاہ رہے ہیں میری خوراک کے بارے میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی ایسی بہت سے چیزیں تیار ہوئیں ایون کے خوشبو بھی خوشبو کے اندر آپ کچھ ایسی گیسز ملا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی متاثرہ شخص پر اٹیک کرنا ہے تو اگر وہ خوشبو اس کے اندر جائے گی اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو لہٰذا یہ عمران خان کے موقف تھے جو عمران خان کو خدشات ہیں انہوں نے اپنے ظاہر کیے اور میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود عمران خان کے خلاف اتنا گھراؤ تنگ کر دیا گیا ہے ان پر پبندی لگا دی گئی ہے اور اب جو سیچویشن جو کریئٹ ہو گئی ہے کسی بھی وقت عمران خان کو گرفتار کر لیا جا سکتا ہے کیونکہ بنی گالا میں سکورٹی جو ہے وہ بہت الیٹ کر دی گئی ہے اور چاروں طرف سے عمران خان کو اب گیرے میں لے لیا گیا ہے اور یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی میں آپ کوئی اور بات بتا دوں ایک اور نیوز دے دوں دوستو بہت سی گاڑیاں رینجرز کی اور بہت سی سکورٹی الیٹ کر دی گئی ہے اور بہت سی گاڑیاں رینجرز کی اور سکورٹی کی مگوائی گئی ہے ان کے حالات اس ٹیم بہت زیادہ کرٹیکل ہو چکے ہیں رہی بات آج کے جلسے کی آج جو جلسہ ہونے جا رہا ہے دوستو وہ پنڈی میں آج جلسہ ہوگا اور اس کی جو نشریات ہیں وہ تمام چینل پر پیمرانے بند کر دی ہیں پٹی آئی کا کہنا ہے کہ اگر آپ وہ ہمارا جلسہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے افیشل یوٹیوب چینل پر آ کر دیکھیں اب بعد یہ ہے کہ اگر آپ بند کرتے ہیں ان کی نشریات چینل پر نہیں دیکھتے تو آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے ان کی آپ تقریر کو اگر ٹی وی پر بین کر دیں گے تو پھر یوٹیوب تو کھلا ہوا ہے تو پھر آپ کو یوٹیوب بھی بند کرنا پڑے گا اگر یوٹیوب بند کرتے ہیں تو پھر بہت سے لوگوں کے روزگار جو لگی ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہوں گے اور یہاں پر ببندی لگ جائے گی اور ایک عمران خان کے لیے عمران خان کے پیچھے پہلے امریکہ والوں نے ہاتھ دو کے پیچھے پڑ گئے تھے اب ملک والے خود ہی اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں عمران خان کا دوستو اللہ ہی حافظ ہے یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھی گا اللہ نگے بان